تو کیسے ہیں آپ اسلام علیکم ویورز میں ہوں میمونا مسلمہ جن لوگوں کے بال فریزی ڈرائی رکھے سوکھے ہوتے ہیں رفنس بہت زیادہ ہوتی ہے آئرن یا سٹیٹنر یوز کرنے کے بعد بال ڈیمیج بھی ہو جاتے ہیں اور اپنی اصلی شکل و صورت کھو دیتے ہیں میں آج آپ کو ان سب پرابلمز کے ساتھ ساتھ آپ کی سکیلپ کی سکن ٹائپ کے آکارڈنگ آئلنگ اور ہوم میڈ پیکس بنانا سکھاؤں گی جن سے آپ کے بال اس موسم میں بھی نرم ملائم سوفٹ اور شانی ہو جائیں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم چار قسم کے پیکس بنائیں گے آئلی بالوں کے لیے نارمل اور ٹرائی ہیر کے لیے لیکن شروع کرتے ہیں سر کی خوشکی سے اس پیک کو بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ایک چمچ چینی اس کے بعد ہمیں چاہیے دو چمچ کھٹا دہی دہی ایک دن پرانا ہو تو خود ہی کھٹا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس میں ملائیں گے ایک لینو ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں خوشکی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو چھلکوں کے صورت میں کپڑوں پر گرتی رہتی ہے جسے عمومن ڈینڈرف بھی کہا جاتا ہے اور دوسری وہ خوشکی ہوتی ہے جو سر کی جلد میں جمع ہوئی ہوتی ہے جب ہم خارش بغیرہ کرتے ہیں تو نیلز کے اندر ہی پھس جاتی ہے ان دونوں قسم کی خوشکی کے لیے اس آسان پیک کو سر پر اپلائی کرنا ہے بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کی سروں تک اس طرح لگائیں کہ سارے بال اچھی طرح سے تر ہو جائیں کوئی ایک بال بھی خوشک نہ رہے کم از کم تیس منٹ اور زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹے کے لیے اسے چھوڑنا ہے اور خوشک ہونے کے بعد واش کر لیں اس کا کوئی سارڈ افیکٹ نہیں ہے ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ ضرور لگائیے خوشکی مکمل طور پر ختم ہونے کے ساتھ ساتھ بالوں میں آتی ہوئی خوشک بار تبدیلی بھی آفت محسوس کریں گے مجھے پتہ ہے اب آپ کو واش کرنے کے لیے شیمپو کا خیال آ رہا ہوگا ڈانٹ وری میں اس پر بھی ویڈیو بنا رہی ہوں اس کے بعد ہمارا دوسرا پیک ہے آئلی ہیر کے لیے یعنی ایسے بال جو شیمپو کرنے کے ایک دن بعد ہی سکیل پر آئل سانمودار ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس آئل سے نجات کے لیے اور ان کو شائنی بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک چمچ دہی آم دہی لینی ہے کھٹی نہیں اس میں ملا دیں ایک چمچ ملتانی مٹی یہاں میں استعمال کر رہی ہوں یہ والی ملتانی مٹی بزار والی پیزی ہوئی استعمال نہیں کرنی وہ فیس کے لیے ہوتی ہے اس طرح کا ایک ٹکڑا لے کر پیس لیں اور پاودر بنا لیں اس کے بعد ایڈ کریں ہاف لیمن جوس اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر کے بالوں میں لگائیے اور خوش کونے پر واش کر دیں اس پیک سے آپ کے بالوں کا آئل کم ہوگا سکیلپ کی پورز کو کلین کر کے شرنک کرے گا جس سے بالوں کا آئل آئسہ آئسہ ختم ہونے لگے گا ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کیجئے تیسرا پیک ہے ڈرائی ہیئر کے لیے ڈرائی بالوں میں نمی اور آئل کی کمی ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے دو چمچ آئل اب آپ کوئی بھی آئل یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سرسوں کا تیل یوز کیا ہے اس کے بعد اس میں ڈال دیں ایک سے ڈیڑھ چمچ میتھی دانے کا پیسٹ تھوڑا سا میتھی دانہ لیں اور اس کو گرائنڈر میں ڈال لیں گرائنڈ ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کے پاورڈر فارم میں آ چاہے گا تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور دو تین گھنٹے کے لیے رکھ دیں اس کے بعد یہ اس طرح کا پیسٹ بن چاہے گا اس کے بعد اس میں ایڈ کیجئے آدھا چمچ بیسن ایک چمچ دہی اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں اور بالوں کی جڑوں میں یعنی سکیلپ سے لے کر بالوں کے سیروں تک اپلائی کیجئے زیادہ مساج مت کیجئے بس سمپل بال ہٹا کر اپلائی کرنا ہے ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپلائی کیجئے سکیلپ کے موسٹرائز کو لک کرے گا میتھی دانہ ڈیڈ سکن سیلز کو ہٹا کر نیو سیلز کی گروت کرے گا ہیر فولیکالز کو مضبوط بنائے گا اور اچھی ہیر گروت میں بھی مدد کرے گا جس سے ہیر فال بھی کنٹرول ہوگا ہمارا چوتھا پیک ہے نورمل ہیر کے لیے اور پریویس پیک سے کافی ملتا جلتا ہے دو چمچ دودھ یا دہیں لے لیں اس میں شامل کریں ایک سے ڈیڑھ چمچ میتھی دانے کا پیسٹ پیسٹ کیسے بنانا ہے یہ میں پہلے بتا چکی ہوں اب اس کے بعد ملا دیں ایک چمچ بسن ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سمپلی ہفتے میں ایک دفعہ ضرور اپلائی کیجئے بالوں کی جڑوں سے لے کر بالوں کے سیروں تک خیال رہے یہ سارے ماسک معنی سکیلپ ٹائپس کے اکورڈنگ بتائے ہیں اور یہ نہ ہو کہ ڈرائی ہیر والے آئلی پر اور آئلی ہیر والے ڈرائی پر اپلائی کر رہے ہوں ان کے امیزنگ ذر سے محروم رہ جائیں گے آپ لوگ یہ تمام پیکس آپ کے سکیلپ اور بالوں کی اچھی صحت کے لیے بہت جوسفل ہو سکتے ہیں اور ایزی بھی ہیں اس کے علاوہ میں ہیر فال گھنے بالوں اور فریزی ہیر کے لیے بھی آل ریڈی ویڈیوز بنا چکی ہوں جنہیں آپ ہیر میں مونہ لکھ کر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں سو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے جو ہوگی ہیر آئل اور شیمپو سے متعلق ویڈیو اگر پساند آئی ہوتا اسے لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں ایک اور نائی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ